معروف صحافی سمی ابراہیم کا دعویٰ ہے کہ عمران خان ملک میں بڑا لاگ ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں وزیر آزم نے فیصلہ کیا ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں تو ٹوٹ جائیں 25 اپریل کے بعد کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا سمی ابراہیم کا مزید کہنا تھا کہ ایجنسیا کسی طرح سے کسی حکومت کو گرانے کی کوشش نہیں کی ایجنسیوں کا حکومت بنانے یا گرانے میں کوئی کردار نہیں ہے ماضی میں جب نواز شریف کی حکومت گری تب بھی نون لیک کی حکومت تشکیل پائی وزیر آزم عمران خان نے بڑے لاگ ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے اگر ہفتے میں یہ احساس اسکیم کے تحت پیسے تقسیم ہو جاتے ہیں تو وزیر آزم عمران خان بڑا لاگ ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں چینی اکان کی جانب سے وزیر آزم عمران خان کے ساتھ ملاقات کی گئی جس میں کہا گیا کہ پاکستان میں کرونا وائرس چین سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے چین نے مکمل لاگ ڈاؤن کے لیے تجویز پیش کی ہے سمی ابراہیم کا کہنا ہے کہ عوام اس بڑے لاگ ڈاؤن کے لیے تیار رہے فیصلہ کابینہ اجلاس میں کیا جائے گا کہ لاگ ڈاؤن کیا جائے یا نہیں دوستو واضح رہے اس سے قبل کراچی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے چینی ماہرین نے کہا ہے کہ پاکستان کے ہائی رسک پاپولیشن میں کرونا وائرس کے پھیلنے کی شرح کافی تشویش ناک ہے حکومت پاکستان اور صوبائی حکومتوں کو مشورہ دیا ہے کہ کرونا وائرس کی ٹیسٹنگ کو بڑھایا جائے اور جو لوگ اس وائرس سے متاثر ہوں انہیں ان کے گھروں میں آئیسولیشن سینٹر اور اسپتال میں آئیسولیٹ کر دیا جائے پاکستان میں مارکس پہننے کی شرح بھی انتہائی کم ہے کرونا وائرس سے بچاؤ میں ہاتھ دونے اور سینٹائزرز کے استعمال کے ساتھ ساتھ ماسک پہننے کا کردار انتہائی اہم ہے چینی ماہرین سہت کے وفت کی قیادت سنکیانگ صوبے کے ایڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ ڈاکٹر ممنگوئی کر رہے ہیں اور یہ وفت اس وقت پاکستان کے دورے پر ہے اور وفاقی حکومت سمیت پنجاب اور سندھ کی صوبائی حکومتوں کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اپنے صفارشات پیش کر رہا ہے دوستو دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کو اس موزی مرض سے سلامت رکھے اور جلد از جلد پاکستانیوں پر رحم فرمائے اور اس بیماری کا خاتمہ کرے دوستو مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کیجئے تھانکس فور وچنگ ویڈیو